فاطمہ اویسی اسکول بیڈنگ کی امکانی انہدامی کاروائی پر اکبر الدین اویسی کا سنسنی خیز بیان آیا سامنے کلہند مجلس اتحاد المسلمین کے پروگنے اسم علی اکبر الدین اویسی نے ہائیڈرہ کی جانب سے بلہ گڑے میں واقعے فاطمہ اویسی اسکول کی شاندار امارت کو امکانی طور پر منہدم کرنے سے متعلق خطشات کے درمیان سنسنی خیز تفسیرہ کیا اکبر الدین اویسی نے اس خبر پر سخت رد عمل ظاہر کیا کہ ہائیڈرہ بلہ گڑے میں فاطمہ اویسی کولیج کی بیلڈنگ کو منہدم کر دیا جائے گا انہوں نے اسے چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ وہ چاہے تو دوبارہ مجھ پر گولیاں برسائے لیکن ان عمارتوں کو منہدم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے اکبر الدین اویسی نے کہا کہ انہوں نے یتیم اور غریب بچوں کو مفت تعلیم فرام کرنے کے لیے بارہ علیشان عمارتیں تعمیر کیے کو ہنرمند بنایا جا رہا ہے اکبر الدین اویسی نے کہا کہ ہمارے تعلیمی اداروں کی حفاظت اللہ اور اس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے انہوں نے سوال کیا کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں رکاوٹے کیوں پیدا کی جا رہی ہے اس کا بلند مارا کے طرح اللہ کی دلی مرند مارا کے ختم منا کی برمی بھی شمایا جائے ویسے بلند مارا کو برمانا پاہت ہوا یہ میرا جوان ہے دشمنی کرنے والو مجھ سے دشمنی کرنے والو پھر سے دولیا مارنا ہے تو مارنا شکوان نہیں کروں گا شکارے پھریں کرنے والو پھر سے درواروں سے بھی صحب کو چلنی کرنے والا ہے کرنے والا چاپو سے مارنا ہے مارو لیکن اس اچھے کام کو ختم نہ کرو اس اچھے کام کو پیچھا نہ کرو دنیا میں تم کامیان فردہ ہوگے لیکن اللہ کے سامنے ہر اس فرد کا جواب دینا پڑے گا جس فرد نے اس کام کے راستوں میں گانے بچھائے ہیں اور جس نے اس کام کو ختم کرنے کے ساتھی شیر و منصوبے ہوں اخلاص خلوص وسیع دل ہو کر اپیل کرتا ہوں کہ ساتھی شروع بند کر کام کو پیچھا اپیل کرنا ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کمزور ہو نہیں کمزور نہیں ہو وہ جرت وہ طاقت وہ جنون و دیوانی ابھی بھی خائم ہیں کہ دشمن کو ختم کرنے کا کنر بھی مجھے آتا ہے طاقت بھی ہے مخابلہ کرنے میں کبھی پیچھے ہٹنے والے کناہ امبر اتین و ایسی نہیں ہے مارنے والوں نے چاپوں والے امبر اتین و ایسی نے اپنا سینہ پیش کیا تھا اپنی پیٹ نہیں پیش کی میرے ہاتھ پورے فراد ہے امبریاں فراد ہے جسم چھنی ہے ہر وجہ سے کھٹا ہوا ہے لیکن الحمدللہ پیٹ میں ایک بھی ضرور نہیں ہے کیونکہ پیٹ دکھانے والے کا نام اتین و ایسی نہیں ہے مخابلہ کرنا کہوں گا لیکن یہ ضرور کہوں گا خاموں کی تعمیر ایندوں کے پھیر پہ نہیں ہوتی ملکوں سے نہیں ہوتی خاموں کی تعمیر اگر ہوتی ہے تو خانسلوں سے ہوتی ہے عظیم سے ہوتی ہے ارادوں سے ہوتی ہے جنوبی سے ہوتی ہے جذبے سے ہوتی ہے اور ایمان سے ہوتی ہے اخلاق سے ہوتی ہے اور وہ جنوب وہ عظم وہ ارادہ وہ ایمان ہمارے پاس ہے اس میں کبھی کبھی نہیں ہوں میں آپ سے بھی پہنگا عمر بڑھ رہی ہے جسم کمزور ہو رہا ہے میں اپنی بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کمزور جسم کو اس کمزور آواز کو آپ کی ہمت کی ضرور ہے آپ کے جذبے کی ضرور ہے آپ کے جات کی ضرور ہے کوئی پھلے رہے نہ لہے مجھے اس بات کے یقین ہے کہ میری بہنیں ضرور میرے ساتھ کریں رہے گی اور یہ میری بہنوں کی فعودی کافی ہے ان مخالفین کو مکور دوا دیکھ کر شکست دیں کافی ہیں لوگ یہ نصبے کہ ہتاں میں رہنے والی ماں بیٹی بہن بڑی نمزور ہوتی ہے ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے ان کو ارے وقت آئے گا تو یہ بتا دیں گی کہ کیسا جذبہ ہے کیسا ایمان ہے کیسا جنون ہے بڑی بڑی طاقتوں کو چھکا دیں گی اور شکست دیں گی یہ دنیا اگر دیتنا چاہتی ہے تو ضرور ہماری پہلے دنیا کو دکھانے کے لیے بیچین ہے بیچین ہے وقت آئے گا تو بتائیں گی صرف اور صرف خواتین کے تانیم خواتین کے پھولر کے لیے اس امارت کو ہم نے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے اور اس امارت کا نام ہم نے سالانے ملک گرلز ایڈوکیشنل کیمپس کا نام دیا جہاں پہ پوری امارت میں بچیاں آدم ہیں گی تو حریف 25000 بچیاں اس امارت میں پڑھیں گی اور اس امارت میں پڑھنے کے ساتھ 10 پاس کریں گی انٹیویڈیٹ پاس کریں گی گراجویشن پاس کریں گی پول گراجویشن پاس کریں گی اور سکیل کوئی رکھیں گی بھگیری آنے کر رکھیں پیروں میں کھڑے ہو کر جائیں گی بتاؤ مجھے جو انداز رکھاتے ہیں خواتین کی بات کرتے ہیں خواتین کیلئے کیا کوئی ایک مرکز بنایا ہے ارے پرانے شہر میں سالہ رہنے ملک ایڈوکیشن دس کے ذریعے اس بنیگار اور ان نیک لوگوں کی صحبتوں میں رہنے کا نتیجہ کیا تھا میں ہم سے وہ کان دے دیا خواتین کی امبارومنٹ کا اتنا بڑا سینٹر ہم نے طلاف کٹے میں بنا دیا خائم کر دیا اور کامیاری کے ساتھ چاہاں لیکن اس کے بعد باوجود بھی الزام بڑانا تحمد بڑانا منصوبے بنانا سادشے بنانا صرف یہ امارت کا حسن ان کی آنکھوں میں چھوڑ رہا ہے اور اس امارت کے حسن کے پیچھے جو حسین کنر ہم دے رہے وہ چھوڑ رہا ہے اس حسین امارت کے پیچھے وہ یقیوں اور یسیروں اور غریبوں کو مفتعلیم کر دیرے دے رہے ہیں یہ ان کو حرار ہے کیا ہزاروں بچوں کو مفتعلیم دینا کیا اچھا کام دے یا نہیں یہ بہت رہا ہے یقیوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا کیا اچھا کام دے یا نہیں وہ بچے گرین کی مائے نہیں ہیں ان کو اپنے آروش میں لے کر اپنے سینے سے لگا کر ایک ماں کی طرح ان کو پارلے کی ذمہ داری اٹھانا کیا اچھا کام نہیں ہے لیکن آج لوگوں کو اپنی نفرت حسد میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ اچھے اور برے کی تمیز سے محروب ہو وہ لوگ میری قوم کو میری قوم کے بچے میری قوم کے بچیوں کو ماننے والا والا چاہتے ہیں میں ان سے فکر کہہ رہا ہوں اپنے کام کے ذریعے بتا رہا ہوں کہ میری قوم ماننے والی نہیں دینے والی ہی دینے والی ہے اور دینے والی ہی نہیں کبھی ہم نے تاج دیا تو کبھی ہم نے خود منار دیا تو کبھی چار منار دیا تو کبھی ہم نے مکمل جت دی تو کبھی ہم نے لا سلا دیا سوئے بوئی کنٹا دیا تو آج بھی ہم وہی دینے والوں کے جانشین ہیں منگرے والے نہیں رہیں گے دینے والے ہیں یہی ہے یہ اچھے ہیں یہ ارادہ اچھے ہیں دینے والی ہے انٹیو اچھے ہیں یہ میری حقول یہ میری حقول یہ میری حقول ایسا کھا سے آرہا مجھے بھی نہیں دیکھنے اب لوگوں کو شکارے دیکھنے شکوارے دیکھنے ایسا کھا سی آرہا میرے سے شکایت کیوں اللہ سے شکایت کرنا اے اللہ اس بنے گار کو کیوں دیرا ہم میگ لوگوں کو تو نہیں دیرا میری دماغ ہے کہ اللہ کی اس بنے گار کے ساتھ کے ساتھ ان میگ لوگوں کو بھی دے دولت اس کے ساتھ ہدایت نہیں دیدے کہ ایسے امانہ سے دیکھیں مجھ سے دشمنین ہیں مجھ سے شکایت ہے مجھ سے شکوا ہے میں خواہ ہوں تو صحیح ہے میں بارہ امارتیں بنایا مجھ پہ امانہ بنانے والے مجھ کو خراب کرنے والے سمیت احساس کرنے کہ آپ چونیس امارتیں بنا دیں میں چانیس ہزار بچوں کو پڑھا رہا ہوں چار لاکھ بچوں کو پڑھا دیں اس سے تھاؤں تھی بھلائی ہوں مخاولہ کرنا ہے تو یہ مخاولہ کرو اگر بر تُو نے بلہ روزے میں اسی امارت بنائی تو ہم اس سے اچھی بنا رہے اگر بر تُو ہزاروں بچوں کو پڑھا رہا ہے ہم لاکھوں کو پڑھا رہا ہے اگر بر تُو لاکھوں خواتین کو ہنر دے رہا ہے تو ہم سائنگوں کو دیں گے کوئروں کو دیں گے اگر بر تُو ایک ہزار یدینوں کی کبارت دے رہا ہے ہم دسہار یدینوں کی کریں مخابلہ اس طریقے سے کرونا جواب اگر بر کے اس طریقے سے کرونا اس کے فارموکہ بھی فائدہ آئے نہیں اگر بر صاحب یدین کے سر پہ ہاتھ رکھے تو ہاتھ جو رہا تیرا کا سیوہ رہنا ہے ہی نہیں کیش ہوگی اگر بر اگر صاحب کھانے پہ کیوں رکھے سر پہ رکھنا ہے اگر صاحب کھانے پہ کیوں رکھے پیپ پہ رکھنا ہے آپ بتاو ٹھیکے بھائی میرے ہاتھ میں سر رکھنے کا سلیقہ نہیں آیا ہوگے خابل نہیں ہوں اللہ نے آپ کو نیک بنایا خابل بنایا ان کی دولت سے نبادا صحیح ہاتھ رکھنا آپ کو اللہ نے سکھایا ہے تو چلو آپ سیئر نہیں ہم رکھیں گے نہیں جو رکھ رہا ہے اس کو بولیں گی یہ تیرا ہے صحیح نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں میں قوم کا رہنما ہوں میں قوم کا خائد ہوں خیادت کرنا رہنما ہی کرنا میری ذمہ داری ہے اگر میں دیامت کے ساتھ امانداری کے ساتھ خیادت اور رہنما ہی نہیں ہوں گا تو میں اللہ کے سامنے تباہ ہوں میرا کیا فائدہ بتاوا ہے ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں میرا کیا فائدہ کیا وہ پڑھنے کے بعد نوتری کرے گا اپنی زندگی پہ خوشحالی لائے گا تو کیا کچھ مجھے لائے گا آج آپ لوگ بھونر حاصل کر لیے مشین لے کر جائیں گے دوکی بازر کر لیں گے کچھ کما لیں گے میرا کیا فائدہ ہے کیا مجھے کچھ دیں گے میرا یہی فائدہ ہے کہ میرا میری آخرت خیر دیں گے اس ظلمت کا عباس اللہ مجھے دے خیر محراد مجھے ان کی طروا نہیں ہے ہمارا کام جاری کھا جاری ہے جاری پھیڑ میرے تو مجھے 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 موسیقی